کیا کلکے اتار کا جنم اس دنیا میں ہو چکا ہے؟ جی ہاں وہی کلکے اتار جو کلکے اندر میں جنم لینے والے تھے لیکن ابھی تو کلکے اتار جنم لینے میں چار لاکھ چھبیس ہجار سال بات وہ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کلکے اتار کے جنم لینے میں ابھی کافی ٹائم ہے لیکن منوس مرتی کچھ اور ہی کہانی کتی ہے اس کے انحصار کلک ورطمان سمیہ میں سماپ تو چکا ہے ویسے تو کلک کی آئیو منوس مرتی کے آدار پر چار لاکھ باتیس ہجار سال کی مانی جاتی ہے لیکن انسانوں نے اتنے جدہ پاک کرنے شروع کر دیئے ہیں جس کے وجہ سے کلک جو آئیو ہیں وہ چار ہجار پانسو سال ہی رہے ہیں اور اگر کیلکیلیشن کے مطلب بھی کچھائے تو کلک کو شروع ہوئے پانچ ہجار سال بھی چکے ہیں اس کا مطلب کلک دوسر سال پہلے ہی ختم ہو چکا ہے یہی بات ست گروہ بھی کرتے ہیں ست گروہ کے حساب سے کلک ختم ہو چکا ہے اور ابھی ہم لوگ دعاپر یوگ میں جی رہے ہیں لیکن بھائیہ آس پاس یہ جو گھٹنائی ہو رہی ہے نہ جتنا پرشت اچار بڑھ رہا ہے جتنا پاپ ہو رہا ہے پسو پکشو پر جس پر کر سہت اچار ہو رہا ہے اسے دیکھا کر تو مجھے کئی سے نہیں لگتا کہ کلک ختم ہو گیا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی مددے پر بات کرنے والے ہیں ہم جانیں گے کہ کیا کلیوک واقعی میں ختم ہو چکا ہے اور اگر نہیں ہوا ہے تو یہ کب ختم ہوگا کلک اوتار کیا ہے اور یہ کب اور کا جنب لینے والے ہیں کلک اوتار واقعی میں دیوتا ہے یا پھر کوئی آرٹیفیسل انٹیلیجنس والا ایسا روبوٹ جو دردی سے انسانوں کا ہی سروناش کر دے گا تو آج تک آپ نے کلک اوتار اور کلیوک سے ریلیٹیڈ یوٹیوب پر جتنے بھی ویڈیوز دیکھے ہوں گے اُن سب سے زیادہ بیٹ میں انفرمیشن آپ کو آج مل جائے گی تو چلے شروع کرتے تو جیسا کہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ چار یوگ ہوتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے ست یوگ جس میں سب سے کم برائی ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے تریتا یوگ جس میں برائی تھوڑی سی بڑھتی ہے پھر آتا ہے دعابر یوگ جس میں بورا ہی تھوڑی زیادہ اور بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد آتا ہے کلیوک جس میں کیول بورا ہی راج کرتی ہے جب ایک یوگ میں ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا یوگ شروع ہو جاتا ہے اور جب ان چاروں یوگوں کو ملا دیا جاتا ہے تو وہ بنتا ہے ایک مہا یوگ کیونکہ کلیوک کے بعد دنیا کا انتھ ہو جاتا ہے اور ایک نئے یوگ کے شروعات ہوتی ہے کلیوک کو ٹوٹل چار بگوں میں باتا گیا ہے پہلے چاروں میں انسانوں کی آئیو سو برش کے قریب ہوگی دوسرے چاروں میں یہ پچاس سال رہ جائے گی دوسرے چاروں میں پچاس سال اور چوتے چاروں میں انسان بارہ سال کا ہونے کے بعد بڑھا ہو کر مر جائے گا یہ کلیوک ٹوٹل چلے گا چھار لاکھ باتیس ہزار سال ویدوں کے انوصار ابھی کلیوک کا پرطم چاروں چل رہے جو قریب ایک لاکھ آٹھ ہزار سال کا ہے اب تم بولو گے ویسے بھی سو سال تک جندہ کون رہنے والا ہے اور اس سے ہم کو کیا مطلب تو ابھی کلیوک ختم ہونے میں چار لاکھ چھوٹل چھوٹل چار سال باقی ہے لیکن جو ریسرچ میں نے کیا ہے اس کے مطابق کلیوک بہت ہی جلد ختم ہونے والا ہے اس کا مطلب بہت ہی جلد آپ کو کلکے اتار کے درشن ہونے والے ہے دیکھو ایک ماہ یوک جو ہوتا ہے بارہ چار سال کا ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں دیوتاو کے سال تین سو سانٹ اور میں نے ٹیچ کے برابر ہوتے ہیں مطلب جب ہم لوگ تین سو سانٹ سال جی لیتے ہیں تک دیوتاو کا ایک سال کمپلیٹ ہوتا ہے اب دیکھو ایسا تو ہوگا نہیں کہ کلیوک جب ختم ہوگا تو ایک دم سے ستیوک شروع ہو جائے گا تو ساری چیزیں خرابتی ایک دم سے اچھی ہو جائے گی سارے انسان جو برائی کر رہے تھے وہ اچھے کام کرنے لگیں گے تو پرلے ہوتا تھا ستیوک پھر تیرتایوک پھر دواپر یوک اور پھر آتا تھا کلیوک اور کلیوک کے بعد پھر سے کلیوک آئے گا اور اس کلیوک کے انت میں شروع ہوگا دواپر یوک اور دواپر یوک کے بعد آئے گا آئے گا آئے گا ستیوک مطلب یہ سب سارے چیزیں گیورس میں ریپیٹ ہوگی اور اس پوری یوک کو نکلنے میں پھر سے بارہ جڑ سال لگیں گے مطلب یہ جو پورا سرکل ہے کلیوک سے لے کے ستیوب سب کا یہ ہوگا قریب چوبیس اجار ڈیوائن یارز کا ویسے یہ سب تو بات کہنے کی ہے ویسے آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں مجھے تو لگتا ہے کہ بھگوان ویشنو کل کی روپ میں آئیں گے اور اس دھرتی سے سمپرن آپ کا وناش کریں گے